السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ وبرکاتہ والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر تواف کے دوران وضوح ٹوٹ جائے تو پھر وضوح کر کے ہمیں دوبارہ پہلے چکر سے شروع کرنا چاہئے یا پھر جہاں پر رکے تھے اسی چکر سے گنتی پوری کریں گے تو اس لسلیم آج یہ ہے کہ تواف کے لئے جمہور علواء امت کیاں تحارت باوضوح ہونا یہ شرط ہے اس لئے اگر وضوح ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضوح کریں گے اور وضوح کر کے نئے سرے سے تواف شروع کریں گے نئے طرح سے یہ جمہور علواء امت کی راہ ہے نئے سرے سے تواف شروع کریں گے جس میں نماز میں وضوح ٹوٹ جائے تو وضوح کرنے کے بعد نئے سری سے نماز پڑھنی ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پانچ عمر ممین آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں کے روایت ہے کہ ان کو جب حیز آ گیا حج کے وقت میں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اس نعی ما یسنع الحاج غیر اللہ تتوفی بالبیت ولا تسلی حتی تتھوری ولا تسلی حتی تتھوری یعنی تم حج کے تمام کام کرو تمام عمال بجاؤ لاؤ اللہ کی تم نہ تو کھانے کعبہ کا تواف کرنا اور نہ ہی نماز پڑھنا جب تک کی پاک نہ ہو جانا تو اس حدیث سے حجب ورعالی نے اس لعل کیا ہے کہ تخارت تواف کے لئے یہ شرط ہے اس لئے آپ نے فرمایا اللہ تتوفی بالبیت ولا تسلی نہ تواف کرنا نہ نماز پڑھنا حتی تتھوری جب تک کی تم پاک نہ ہو جانا اور اسی طریقے سے ابن حبان میں جو حدیث ہے تین ہزار آٹھ سو چھتیس اور دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے حدیث کے جس میں صحیح الجامعہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو چون پر شیخ الوانی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے یہ روال غلیل میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اور یہ جو ہے کہ اللہ کی بھی مصر بن عباس صلی اللہ انہما کے روایت ہے کہ اتواف بالبیت سلاة جو جو ہے تواف بالبیت سلاة خانِ کعبہ کا تواف یہ نماز ہے ولیکن اللہ اہل لکم فیہ الکلام لیکن اللہ نے تواف کے دوران بات چیت کو حلال کر دیا بس تو جب اس کو صلات کہا گیا اتواف بالبیت سلاة خانِ کعبہ کا تواف کرنا یہ نماز تو جس طرح نماز کے لئے وضوع شرط ہے اس طرح تواف کے لئے بھی وضوع شرط ہوگا یہ استلال ان دونوں حدیث سے جمہور علماء امت نے کیا ہے کہ بلکل تواف بھی چونکہ نماز ہے اس لئے اس کے لئے تحارت شرط ہے جس طرح نماز موضوع ٹوٹ جانے کے بعد نئے سرے سے حضور کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے اسی طرح تواف بھی نئے سرے سے کرنا ہوگا یہ ہے جمہور علماء امت کی راج وصلہ اللہ علیہ ربیر محمد وعلی آلہ وسہبہ